کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامیک سینٹر دین کی اشارت ہے السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذی مصطفی اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم وسلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عبادی اللذی مآمنون یکیم السلاح وکالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الكفر ترک السلاح صدق اللہ العظیم و صدق رسولهم نبی الكریم مختصر حمد و صنع اور درود و سلام دے بعد دوستو بزرگو بھائیو عجدی اسزیم الشان صیرت النبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر اپنے بڑے ہی پیارے بھائی محمد بلال صاحب اور دیگر دوست حباب دے پیار محمد دیوجاتو حاضری دا موقع نصیب ہوئے میرے تو قبل میرے فاضل بھائی خطیب اسلام حافظ عثمان فیصل صاحب العبادی بڑا پیارا خطاب فرما چکے نے اور محترم عبوب کرناش صاحب نے یقیناً جو حالات نے تو آج سامر نے رکھے نے اور تُسی دیکھ رہے ہو اسٹیج نے ساری جماعت دے عظیم خطیب خطیب پاکستان کاری محمد اسماعیل عطیق صاحب تشریف فرما نے شیر اسلام محافظ محمد ریوستان محمد صاحب تشریف رہا چکے نے انشاءاللہ تعالی اُنا دے بڑے شاندار جاندار خطابات ہوں گے میرے ذمہ جو میرے پائی نے مضمون لگایا ہے او مضمون میں سمجھنا ماں اور ہر مسلمان چھوٹا بڑا نوجوان میری ماں بہن اس مسئلے تو واقف ہے کہ وہ مسئلہ عبادات اندر جرا ثابت و سر فہرست ہے اور نماز والا مسئلہ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں رمضان دیاں رونکاں ختم ہو چکیاں محجدہ پھر ویران نظر آرہیاں نے ضرورت اس بات دیئے اسلام دجل پنج رکنسن کلمہ پڑھ چکے ہیں حضرات رمضان چلا گیا زکاس سال بعد حج بھی صاحب نسابت فرض آ جا کے نماز یہ کیسا فریض ہے جڑا ساڑھے مسلمان ہوں دی دلیل بند ہے اور نماز والا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور رمضان گزرن تو بعد بھی نماز میں جاری رکھنا ہر مسلمان تے ضروری ہے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں میرے سامنے بے شمار حدیث موجود نے قرآن پاک دیاں بے شمار آیات نے لیکن میں انتہائی اختصار دلال چند باتاں تو اڑے سامنے بیان کران گا میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں نماز اللہ دا بہت بڑا احسان مسلمانہ تے اللہ دی بہت بڑی نعمت تے وہ دی وجہ کیے حضرات توجہ فرمایا جے جنا بندہ نماز دے تیاری کر دے اور نماز واسطے سب تو پہلا عمل آزانِ آزان دے حوالے نالی میرے دوستوں میرے ارتوڑے پیر و مرشد جنابِ محمد جاگینی عجی صلی اللہ ہو کون میرے محبوب علیہ السلام جنادی عظمت اور شان دے بارے میں اپنی میواتی زبان اندر کہنا چانا اردو پنجابی تُسی سن دے رن دے ہو پھر میں بات رو آگے چلاواں کون میرے آقا علیہ السلام کہ پہلے اور نبی آیا پھر میرے نبی آیا میرے پائیاں دی محبت بھی ہے اور انہ دی جناب فرمایش بھی ہے سنایا جی اپنی بولی کون میرے آقا علیہ السلام پہلے اور نبی آیا پھر میرے نبی آیاں اللہ کے پیے سن بھی اللہ کو حکم لائوں حضرات توجہ فرمایا جہاں سب ظلم ختم ہوگا جب میرے نبی آیاں سمجھ آ رہی ہے ہم بے آقا ہم بے پھر انہوں نے پاتا رہے ہیں واقعی آ رہی ہے جہاں نہیں نہ آ رہی پھر آنکھ دو اے ہیں جہاں نہیں سمجھ آ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے حضرات سب ظلم ختم ہوگا جب میرے نبی آیاں اللہ کے پیے سن بھی قانون سولائوں حضرات جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا ہوں میرے نوجوان بھی سن بڑے بھی سن میری اماں بہنہ بھی توجہ نال سنے آجے معزن ازان کہند آئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے ازان کے یہ پاگ پیغمبر نے فرمایا ہے من کالا مثلہ حاضہ یقینا داخل الجنہ جن نے ازان دا جواب دیتا ہے سچے دل نال نبی پاگ نے فرمایا ہے جنت دی اندر جائے گا ازان دا بھی جواب دینا ہے حضرات توجہ فرمایا جہاں توجہ ازان دا ترجمہ بھی آنا چاہی دے پتہ ہونا چاہی دے معزن سانو کی کہہ رہے ہیں کی آواز آ رہی ہے اہل دل نے بڑے پیارے انداز دنال ازان دا ترجمہ کی دے ہیں کہ معزن اپنی زبان نل کہندہ ہے کہ اللہ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے تکبیر ابو بکر معامیہ صاحب نعرہ اے تکبیر عبد مولانا بحیدین کندر پوری صاحب عبد مولانا گاری محمد اسماعیل عدیق صاحب ماشاءاللہ علماء دی تداد وعد دی جارہی ہے میرا ٹیم کردہ جارہی ہے توجہ فرمایا جہے معزن کہندہ ہے اپنی ابو انداز نل کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں و دیایاں اللہ اکبر اللہ اکبر جگوے جے تمہاں پایاں اشہدو اللہ الہاں اللہ دے ماناں میں دینا ہاں گواہی اشہدو انہاں محمد الرسول اللہ سچا نبی الہیم اور حیال السلاہ دے ماناں طرف نمازاں آؤں حیال الفلا دے ماناں آؤں خلاسی پاؤں اور اعظام دن والا صبح دی اعظام چیکی کہندائے السلاة و خیر من النوم السلاة و خیر من النوم دے ماناں اٹھو پڑو سلاطاں ماناں کبرین جا کے سون لے آجے اگین لمیاں راتاں نماز والی عبادت کیسی عبادت ہے اعظام تے ہی جنت دے دروازے کھول رہے نہیں یہ بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا ہے شروع کیتا ہے ہاتھ توتے نے ہاتھاں دے گناہ ماف مو کلی کی تی زبان دے گناہ چڑ گئے چہرہ توتا ہے اکھاں دے گناہ ماف ہاتھ پیران دے گناہ کرنا دے مسان المعاف نے اوہ تیاری دے اندر جرا پانچ نمازاں پڑھ دے پانچ واری وضو کر دے اعظام نا دے درمیان نمازاں دے درمیان جرا انسانی تقاضے دے پیش نظرے غلطیاں ہوں دیاں نے کتایاں ہوں دیاں نے اللہ نماز دے وضو دی برکت دے نالی معاف کر دے دے نے اے نال دے نال جناب اللہ نے کیسا پیارا سسٹم بنا چھڑے ہیں اور وضو تو بعد پڑھ دے اشہادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ حولہ شریک علاق واشہادو انہ محمد انہ عبدہو ورسول ورسول سونے پیغمبر نے فرمایا ہے اجے وضو کیتا ہے وضو کرن دے نال سارے صغیرہ گناہ ماف اور دعا پڑھن دے نال جناب دے اٹھے دروازے کھل جاندے اتنی بڑی فضیلت والے عمل انہوں نے اسی پلا بیٹھے ہیں حضرات توجہو فرمایا جے توجہو آج دنیا دا سب تو امیر ترین آدمی کون ہے کسے نو پتا ہے نام دا سو دنیا دا امیر ترین بندہ کے رہے اس وقت کسے نو نہیں پتا بل گیٹھ سو دا نام ہے جی دی دولت سب تو زیادہ ہے لیکن یہ تھے میں بات کہنا چاہنا ماں وہ دی دولت اپنی جگہ تے بل گیٹھ جڑے ہے دنیا ساری تو سب تو بڑا امیر ہے لیکن وہ ایک پورے امریکہ دا مالک نہیں ہے حضرات توجہو فرمایا جے اور کتنے ملک نے پوری دنیا دے اندر ہے اور جناب اتنا وسیع و عریض ہے جناب مشرق تو لے کے مغرب تک ہے شمال تو لے کے جنوب تک ہے اتنی بڑی دنیاں اینا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہے درمو دینار ہے ڈالر تے ریال ہے روپیہ پیسہ آلہ تو آلہ کوٹھیاں تے بل گاں قیمتی تو قیمتی ہوای جہاز تے گھڑیاں کتنا کچھ موجود ہے اوہ دنیا دا امیر ترین آدمی اوہ نئی جنو میں امیر کہاں اوہ نئی جنو پاکستان دا میڈیا امیر کہے اوہ نئی جنو بی بی سی لندن امیر کہے میں کہنا ماں دنیا دا امیر ترین آدمی اوہ جنو آمینہ دا لال امیر کہے اوہ نئی جنو سونا پیغمبر امیر کہے حضرات میں جنی بات دس نہیں چاہنا ماں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری اماؤں پہنو اسی بڑی محنت کی تھی رمضان اندر سہری افتیاری تے توجہ فرماو میرے بزرگوں حضرات نبی پاک نے فرمایا جنہیں صبح دیاں دو سنتاں فرض نہیں دو سنتاں جنو نصیب ہو گئیاں خیرم منت دنیا وما فیہاں پوری دنیا سی البخاری دی حدیث ہے صبح دیاں دو سنتاں اتنیاں قیمتین میرے بھائیوں پوری دنیا تے دنیا دا سارا سمان ایک پاسے ہوئے اور جنو دو سنتاں نصیب ہو جانے وہ دا مقابلہ کر سکتاں نہیں کر سکتاں پھر مننا پوے گاں امیر ترین دولتاں والے نہیں امیر ترین فجردیاں سنتاں پرن والے وہ فجردیاں سنتاں پرن والے وہ ذات دے لحاظ نال دنیاوی لیول تے پہ ہمیں نچلے دردے دا کیوں نہ ہوئے رنگ دا کالا کیوں نہ ہوئے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں بات نوہر میں شاٹ کٹ کرنا چاہنا میں قرآن پاک دا متعلیہ کیتے ہیں انبیاء جیسی ہیں عظیم ہستیاں نظرائیاں نے جنہاں نوہی کوئی فکر ہے اوہی نماز دی دعوت دن دے گئے نے اپنیا اولاداں نوہ نماز وال لگان دے گئے نے ایک اللہ دے خلیل اللہ نے اپنے بیوی بچے نوہ جنگل چے چھوڑے ہیں واقعہ بڑا مشہور ہے حضرات جری دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے ربنا انہی اشکن تو من زریعتی بے وعدن غیری زیزرین اندہ بیت کر محرم ربنا لی اکیم سلام جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کر رہنے الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے اور پھر یہ قوم پابند صلات و سوم ہو جائے پیغمبر نے دعا کے بعد پیغمبر نے دعا کے بعد اس وعدی سے رخ مورا جناب حاج راں اور بچے اسماعیل کو یہیں چھوڑاں آگے چلیے ایک اور اللہ دے پیغمبر نے حضرت زکریہ علیہ السلام نے قرآن بیان کریا وہاں ہوا قائم ہوئی یوسلی فیلم حراب وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے حجریں دے اندریں جڑے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد نو بسایا نا وہ بیٹا اسماعیل جواں ہوئے ہیں نبوت ملی ہے اللہ نے عوضہ تذکرہ بھی قرآن پاک اندر بیان فرمایا فرمایا ہوا ذکرے ان جڑے دینا آرے ہیں ان حسنیاں دے ذکر بالخصوص ہونے ہیں ہوا ذکرے فیل کتاب اسماعیل انہو قانا صادق الوادی و قانا رسول نبی آم و قانا یا امرو اہلہو بسلات اسماعیل علیہ السلام ایک خوبی ہے وے آپ بھی نمازی نے اپنے کروالیا نو بھی نماز دا کہن دے نہیں میں کہاں گا کردے سربراہ نو میں کہاں گا اپنی ماں نو اپنی بیٹیا نو اپنے بیٹیا نو آپ بھی نماز پڑھو باقی کروالیا نو بھی پڑھاؤ انہوں بھی نماز دا حکم دےو ایک اور اللہ دے پیغمبر نے بچ پر اندر کلام کیتا ہے قال اینی عبداللہ آتانی القتابات و جالنی نبی آ و جالنی مبارکن اینا ما کنتو آؤ سانی بسلات والزکاات یہ تھے بھی نماز دا ذکریں ایک اور اللہ دے پیغمبر نے آخری وقتیں راتیں باپ دے قریب بیٹے جمانیں نوہ جمانیں پوتریں دوتریں موجود نے اور باپ دنیا تو جا رہے ایک کو فکریں ایک کو گل پوچھئے اور دنیا دےو لوگوں آج ساڑھے بھی وڑیرے مردیں پر اے ہو جی گل کوئی بھی نہیں کر کے مرے گا جڑاوی دنیا تو جائے گا دنیا بھی گل کر کے جائے گا کیا اندینے ماتاب دون ممبادی کون ہے جنابے یاکوب علیہ السلام اور کتنی فکر ہے آج ساڑھے نماز دی فکر نہیں ہاں عدالتی تاریخ ہوئے نا رات و رات پہنچ جانا ہے ٹیم سے کتے لیٹ نہ ہو جاناں جے جناب گڑی جڑنا ہے ٹیشن تے پہلے پہنچیاں ہونا ہے جے جناب بس دا ٹائم ہے وہ دے تو پہلے ہوتے موجود ہونے ہیں جے فیکٹری جانے ہیں اب دی رات رو خواتین بھی بندے بھی سڑکاں تے نظر آنگے جے بچیاں سکول چھڑنے ہیں اکیڈمی چھڑنے ہیں جناب بڑی ٹائم دی پابندی ہے بڑیاں فکر آنے نئی فکر تے نماز دی نہیں فکر ہے نئی تیان تے نماز وال تیان نہیں اور میرے دوستو آج دی ایسزی مشان کانفرنس دے حوال نل میری غفتگو میرا پیغام صرف چند منٹہ اندر ختم ہونے والا ویسے تے تو انہوں پتے نماز دا مضمون بڑا لمحہ چھوڑا ہے میں اپنی بات صرف تو انہوں سمجھا کے جانا چاہنا ہاں آج دے اس پروگرام بھی چھو کم از کم ہر چھوٹا بڑا اتحایہ کر کے جائے انشاءاللہ اللہ دا حکم منن ہے وہ دے رسول دا حکم منن ہے جڑے پیغمبر اور میرے پاہی ابو بکر راش صاحب بیان کر رہے تھے آج سانو کی ہو گئے ہیں اور میرے دوستو بزرگو بھائیو رحمت کائنات علیہ السلام دیاں آپ دیاں خوبیاں جو ایک خوبی سی آپ فرماندے نے ایک مہینے دی مسافت دشمن ہوئے میرا روب اللہ اس دشمن تے تاری کر دن دا ہے اس روب اندر بڑیاں خوبیاں بڑیاں چیز آنے لیکن اوناوی چو سب تو مقدم بڑا کری چیزیں میرے محبوب علیہ السلام دا روب کافراتیں کیوں تاری ہے کیونکہ کٹن راتاں مسلے تے آج جدو مسلے آتے کھڑے ہو آن راب گے وہ دو راب دی رحمت آئے گی راب دی مدد آئے گی اے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جان خدا کھنا جاگز نام عبادت اے حجیو اے حج ساڑے کو ٹیم نہیں نماز دا ٹیم نہیں اسے جناب دیکھی ایک دو مسالہ بیان کر کے بات ختم کراں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر دی نماز پڑھائی سلام پھیرے ہیں پیچھے سے ہابات نظر گئی ہے یہ کسی آبی ہے اوہ جناب اندھی ایک رکت رہ گئی سی ایک رکت ایک رکت کھلو کے پڑھ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے ساتھی آنوں یہاں نام نوٹ کرو یہ دی رکت کیوں رہی ہے نام دے اندھیا اے امیر المومنین جی بندہ چنگ ہے نمازی ہے پر آج پتہ نہیں کمیں لیٹ ہو گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے بلکل اللہ کریں اے نہیں ہووے جی میں تسی کہندے ہو پر یہاں نام نوٹ کر لو جب دوبارہ یہ دی رکت رہی تو میں انہوں کوڑے لگاؤں آنگا اے اتنیاں فکرانیں انہوں نمازاں دیاں اور میرے دوستوں اہم ہی انہوں عظمتہ نہیں ملیاں اہم ہی شانہ نہیں ملیاں سادھے کونوں تے پانچ نمازاں پاری نے ہوتے راتاں انہوں تحجتاں پڑھ دے سی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں توجہ فرمائے آجے توجہ پاک بغمبر جناب محمد کچھ ہی کہہ دے ہو کچھ ہی کہہ دے ہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول جی کیامدہ دن ہوئے گا اتنیاں ہوتاں ہونیاں تُس ہی اپنی امتوں کی میں پہچانوں گے زبانِ نبوت جو ارشاد جاری ہویا فرمایا ہے میرے صحابہ میں اپنی امتوں پہچان لماں گا معبوب کی میں پہچانوں گے فرمایا غرمہ جلی میں میری امت دن شانی ہوئے گی ان آدھے وضو والے آزاد چمک رہے ہونگے حضراتِ سونے پیغمبر نے فرمایا ہے میں اپنی امتوں دورو ہی پہچان لماں گا اے میری امت ہے اے میری امت ہے اے میری امت دے لوگ نے میں اپنے بھائیاں کے گزارش کرنی چاہنا ہوں جنہیں کدھے نماز ہی نہیں پڑی وضو کیتا کوئی نہیں وہ دے ہاتھ پیر کیویں چمکنگے اور کیویں آمینہ دلال پہچاننگے اے میری امت ہے اے میری امت ہے اس واسطے دعوتیں فکر دینا چاہنا ہوں اے میرے دوستو کوئی مخالف بندہ تو اے دے ہوتے تھوک دوئے نا وہ دی تسی ایسی دی تفسی کرنے واسطے تیار ہو کوئی پشاب کرے کہ جناب قتل ہو جانگے لیکن حدیث پاک اندر موجود ہے اے سب تو بڑا انسانیت دا دشمن شیطان ہیں جناب سویرے نہیں اٹھدہ سورج چرن تک وہ دے کنہ چے بول کردہ پشاب کردہ کردہ کہ نہیں صحیح حدیث ہے وہ جناب سب تو بڑا دشمن ہے وہ کنہ چے پشاب کر جائے تو ٹس تو مس نہ ہوئے دنیا دا تیرا کوئی مخالف ہے تیرے والے انگلی اٹھائے تیرے والے بڑا غصہ آئے گا تیرے والے تھکے تو انہوں مارن تک جائیں گا روزانہ سو سو کے شیطان کو لو پشاب کروالن دے ہو تیرے ٹس تو مس نہیں ہوں دے ایک ایسی مسلمانی ہے شیطان بھی بڑا عابد زاہد سی ایک سجدہ تا انکار کیتا ہے لیکن وہ جناب وہ ضلیل اور رسوا ہو گیا ہے آخری بات تو میرا سلام ہے جلو جنتی جنت اندر چلے جانگے جہنمی جہنم اندر چلے جانگے جنتی ویکنگے ساڑھے بیالی بیلی یار سجن ساڑھے عزیزو اکارم جو کافی نظر نہیں آرے پوچڑنگے اللہ جی اور نظر نہیں آرے اللہ پھر براہ راست جنتیاں تا جہنمی آنو گالوی کرانگے کہ دوسرے نو دخوابی دیں گے اور جنتی جنا سوال کرنگا نو مشہورہ معروف ہے میں تے صرف یاد دہانی کران واسطے آیا ماں صالح کا گن فی زگر اور ساڑھے اور اشتداروں بیلی اور سجنوں دنیا چے کٹھے رہندے سائیں کھاندے پیندے سائیں جناب خوشیاں گمیاں کٹھیاں سائیں کی وجہ ہے تو اسے جہنم دے اندر سر دیتے گئے تو ہاڑی غلطی کیے کسور کیے دیا کرنگے قالو الامنا کو من المسلیم ساڑھی غلطی ہیں ساڑھا کسور ہیں اسی نمازان اسی پرد ہیں حضرات ہیں میں تیری پیغام دینا چاہنا آخری بات آنا دو تیری منٹ دے اندر انشاءاللہ ہوتا اللہ جدو کوئی رشتہ کریا کرو نا تو سی ویند ایک کار چنگا ہے منڈا نوکری لگا ہے کہ نہیں کاروبار کیسا ہے میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ہزارہ چو ایسا خاندان ہوئے جیڑا اے ویند آئے منڈا نماز بھی پردہ ہے کے لئے ہم میرے پائی بلال دے وٹے پائی دی منگنی ہوئی کہ انہوں نے ٹوٹ گئی کیس ہو جا تو تو داری کیوں رکھی ہے داری منہ یا تو ٹولو جا کے لئے انہوں نے کیا تانوے ہو جا رشتہ منظور رہی جیڑا شریعت نے خلاف جائے میں انہوں نے سلام بیش کرنا اللہ ہزارہ قیمتی رشتہ ہو جا تو اچھے عطا کرے گا حضرات ہیں اس واسطے شاہ صاحب دی بات سید سلطین شاہ نقوی صاحب ہاں بیضہ اللہ ہوتے کہندے نے بے نماز نو رشتہ دینا ہی حرام ہے اگر دے چکے یا طلاق لے لو اتنے بڑے قطوے جی انبیاء نو ماننے والے ہو انبیاء سارے نمازی یہ صحابہ نو مان دے ہو یہ سارے صحابہ نمازی یہ اہلِ پیت نو مان دے ہو سب جان دے نے سب جان دے نے سارے نو پتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نے نماز دی حالت دے سندے دے سر کٹایا ہے یہ نمازی بن جاؤ جی اللہ دے ولیا نو مان دے ہو کوئی بھی ایسا لہ دا ولی نہیں جرا کہندہ ہوئے نماز نہ پڑھو جرا نماز تو کہوئے نہ پڑھو ولی نہیں ہو سکتا اترات میرے کو ٹائم نہیں ورنہ میں بے ترطیب بیان کر دا آخری پیغام اور میرا سلام ہے جرا اللہ تو رسول دا سکتا نہیں نماز نہیں پڑھا اللہ دا حکم سمجھ کے رسول دا حکم سمجھ کے نماز نہیں پڑھا توڑا بھی سکتا نہیں کوئی رشتہ داری ہوئی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیدہ اس واسنے میں پیغام دینا چاہنا ہاں کہ پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا پڑھو گے انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ پڑھاں گے کہہ دو نماز عدد تو زیادہ ہاتھ تھا لینے اللہ ان حدیثہ تینی آیتہ سنی آنے کہہ دو انشاءاللہ آپ بھی نماز پڑھاں گے اپنی ولادان میں پڑھاں گے حضرات توجہ توجہ پانجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے نا جامی سلی ٹنگیا پانجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا صحیح وقت تو تے جو نمازوں نے ادام دے اوہ اللہ تے رسول کو لو مرتبے نے پاں دے تومی پر رنگ جا محمدی بچ رنگیا شیطان آکھے لگ کے نا جامی سلی ٹنگیا پانجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیاں سموسی وزوالہ جی سموسی نور بچ رنگیا شیطان آکھے لگ کے نا جامی سلی ٹنگیا اور اپنے پائیاں دی خواہش اور نماز دی آخری بات اپنی بولی سے سمجھا جاؤں کہ سبن کی سنن والو ہے اوہ کلو ہے سبن کی سنن والو ہے اوہ کلو ہے ساروں نظام چلاوے میرو علو ہے اور جتنا نبی آیا انہیں یہی بات کہی ہے باقی سب غلطہ بسیئے کا اللہ صحیح ہے یا بات مارے ہم نے واقع بو ملو ہے ساروں نظام چلاوے میرو علو ہے میمیواتی پھلا کیوں سنا دینا ہے اس واضح ہے کہ ساڑھی ساری برادری تبلیغی جماعتی دوسرے بیلی نے اور کچھ اس تو بعد سنی بھائی نے وہ عبید برے ٹاویں ٹاویں نظر آنگے اس واضح ہے میوان الکسن اختلاف ہو سکتا ہے پر میرے پیار کرو اللہ نے منو توحید و سنت والا عقیدہ نصیب فرمائے آخری بات ہے حضراتیں ایک دن آئے گو تو دنیا چھوڑ جاؤ آگو اینجی ہے نا ایک دن آجیب کاری عبدالحفیظ غیسر آباد رحمت اللہ علیہ اللہ کرو اور کرو جنت عطا فرمائے دیگر علماء کرام ایک دن آئے گو تو دنیا چھوڑ جاؤ آگو کام اچھا نہ کرا تو بھرو پشت آگو پڑھ لے نماز بھائی یا میں تیرو بھلو ہے پڑھ لے نماز بھائی یا میں تیرو بھلو ہے پڑھ لے نماز بہان یا میں تیرو بھلو ہے ساروں نظام چلاوے میرو اللہ کو میں دعا کرنا اللہ میرے سارے پائیاں دی اس محنت نوں اس کانفرز نوں قبول و منظور فرمائے اور ساڑی دعوت دے ساڑی عظیم خطیب آئے اللہ اینا دعانا اپنی رضا واستے قبول و منظور فرمائے و آخر نو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین